ہمیں بڑا فخر ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے ہر وقت کا آزمودہ دوست یعنی پاکستان اور اس کا وزیراعظم بیجنگ ونٹر اولمپکس کے موقع پر ہمارے ساتھ ہے اس میں ایک امید کے کرن ہے پاکستان کے لیے اگر پاکستان نہ بھی دے سکا یہ پیسے واپس ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل ہے اور یقین کیجئے پانچ سال پہلے ایک چینی سفیر نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو کرزے دے رہے ہیں آپ اگر واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ کو مجبور نہیں کریں گے واپسی پر السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب عمران خان کا دورہ چین بہت نظریں اس پر لگی ہوئی تھی بہت تجسس تھا کہ آخر کیوں گئے ہیں کیا لے کے آئیں گے یہ ہمارے آج کا موضوع ہے اور قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں آپ اس چینل کو بیوپ کرنا سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے تو جناب بہت انتظار تھا ونٹر اولیمپکس کی خصوصی تقریب کے لیے دعوت دی گئی تھی وزیراعظم عمران خان کو اس میں سار ستر دوسرے ملکوں کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت بھی شامل تھے روس کے صدر ولادیمیر پوتین بھی یہی پہ موجود تھے سب سے پہلی ملاقات پہلی مرتبہ دو سال میں چینی صدر شی جن پنگ نے ان کے ساتھ کی بل مشافہ اس سے پہلے دو سال تک کوویٹ کی وجہ سے تمام ملاقاتیں آن لائن ہو رہی تھی تو جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ تاثر دیا خاص طور پر پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی جو اگر ملاقات ہوئی تو وہ آن لائن ہو گی کیونکہ کچھ کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ وزیراعظم کی باتچیت وہ زوم کے ذریعے ہوئی یعنی آن لائن ہوئی تو اس لیے بڑا یہاں پہ ایک طوفان مجھ گیا تھا پانچ تاریخ کو کہ کیا یہ ملاقات غالباً نہیں ہو رہی اور اگر ہوئی تو آن لائن ہوگی بڑے اپوزیشن کے لوگ اور ان کے ہم نوہ بغلے بجا رہے تھے لیکن چھے تاریخ کو پل آخر یہ ملاقات ہو گئی جان بوچ کے ہمیں بتایا گیا چینی حکام نے اس ملاقات کو سب سے آخر میں رکھا تھا تاکہ اس کی کوریج بھی نمائع طور پہ ہو جائے کیونکہ ان کے وزیراعظم کے بیجنگ جانے سے پہلے اور بعد آنے تک ایک بات پہ اتفاق تھا جو ہمیں مختلف چینی سفارتکاروں کی طرف سے بیجنگ کے اندر سے جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ ہمیں بڑا فخر ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا ہر وقت کا آزمودہ دوست یعنی پاکستان اور اس کا وزیراعظم بیجنگ وینٹر اولیمپکس کے موقع پہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ بڑی خوشی کا اظہار تھا آپ یقین کیجئے مختلف طرف سے ویٹس اپ پہ میسیجز آئے ایمیلیں آئیں اور انہیں باہ باہ یہ کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے قریب ترین دوست ملک کا وزیراعظم یہاں پہ پہنچا ہوا ہے اور جب ملاقات ہوئے اس کے بعد اعلانیہ بھی کوئی تین پیس نکاتی جاری ہوا اور اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ہر شعبے میں تعاون کے لیے تیار ہے اور ساتھ نے یہ بھی انڈرلائن کیا گیا کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہیں گے دوستی اور تعاون کو اگلے مرحلے تک لے جانے پر بھی اتفاق ہوا اس میں ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر بھی چین کے اپنے بینکوامی مسائل ہیں امریکہ کے پریشرز ہیں لیکن اتفاق کے رائے یہ ہوا کہ چائنہ پاکستان ایکنامک کوریڈور کے تحت جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو اب اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے دونوں ملک دونوں ملک مل کے کام کریں گے زیادہ تندہی سے عمل درامت ہوگا ان تمام وعدوں پہ معایدوں پہ جو ہوئے ہیں اس دورے میں بھی بڑے معایدے ہوئے ہیں کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے اب یہ جو اعلانیہ ہے یہ اظہار کرتا ہے دو طرفہ اعتماد کو اشتراک عمل کے جذبے کی اور تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے پر اتفاق کرائے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو اس اعلانیہ سے اور وزیراعظم عمران خان اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہیں اور چند ایشوز اس میں بالکل او بھر کے سامنے آئے ہیں کہ سی پیک پہ تعاون جاری رہے گا اس کو ہم اگلے لیول پہ لے جا رہے ہیں اس کے تحت ذریع شعبے میں اور سنتی شعبے میں خاصہ زور دیا جائے گا اس لیے کہ جب تک انڈسٹکلائزیشن نہیں ہوتی یہ نئے کار خانے نہیں لگتے ملک میں روزگار کے ذرائع پیدا نہیں ہوگا اور پیداواریت میں اضافہ نہیں ہوگا وہ پیداوار جو کہ ہم پھر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں چینی سرمیہ کاروں کے ساتھ مل کر دوسرا بڑا اتفاق رائے تھا دہشتگردی کے خلاف اس میں ظاہر ہے پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور جو کہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور دوسرے اس طرح کے جو ایلدی پسند گروپ ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں گر بڑ کر رہے ہیں اور خاص طور پر چھبیس جنوری سے لے کے چھے فروری تک چار بڑے واقعات ہوئے ہیں اب تو باجہ وڑ میں پانچ ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیا گیا اس سے پہلے تین بڑے واقعات ہوئے بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر پنچگور گوادر کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جو کہ سی پیک کا کراؤن سمجھا جاتا ہے تو اس میں بحیثیت مجموعی سکتائیس جانے ضائع ہوئی ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں ایف سی کے اور فوج کے جوان یہ ایک مشترکہ کنسن ہے پاکستان اور چین کا چین کے لیے اس ترکستان اسلامی موومنٹ ایک بہت بڑا خطرہ ہے بھی ان کے تانے بانے بھی ٹی ٹی پی سے اور ان سہولتکار گروپوں سے ملتے ہیں جن کو بیرونی اشیرباد حاصل ہے اور ایران کے رستے آتے ہیں بلوچستان افغانستان سے آتے ہیں بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں یہاں کے گھڑ بڑ کر رہے ہیں تو اس معاملے پہ دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق کرائے ہوا ہے کہ دہشتگردی اور دہشتگرد گروہوں کے خلاف جد و جہد کو مشترکہ طور پہ آگے لے جائے جائے گا اور دوسرا بڑا اتفاق یہی تھا کہ دنیا میں جو بے انصافی جنم لے رہی ہے بلوک سیاست کی وجہ سے اس کے خلاف دونوں مالک اکٹھے کھڑے ہیں ایک اور دلچسپ بات یہ تھی ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ اس دورے سے پاکستان کو مالی طور پہ کرزوں کی صورت میں اور بیلنس او پیمنٹ سپورٹ کس سلسلے میں کیا ملے گا کیا ایم ایل ون یعنی جو ٹرین کا منصوبہ ہے اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن خوش آئین بات یہ تھی جو مختلف ذرائع سے ہم نے کنفرم بھی کیا اور یہ اتھارٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چینی ای پی پیز یعنی نیجی بجلے گھر ہیں جو مکمل ہوئے ہیں اس پہ ہم بات چیت کرتے رہے ہیں اور جن کی پیمنٹس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے ابھی تک کئی سو ارب روپے ہم نے دینے ہیں چینی کمپنیوں کو اور پاکستان کے اندر بیوروکریسی کے اندر جو چین مخالف گروہ ہیں یا مغرب نواز لوگ ہیں انہوں نے مسلسل اس کی راستے میں رکافٹیں کھڑی کی ہوئیں اور یہ بہت بڑا ایک تلخ کنیکشن بن گیا تھا دونوں ملک تلخی کا باعث بن گیا تھا یہ مسئلہ ہم نے جو چینی حکام سے بات کیے ان کا یہ کہنے کہ آپ پریشان نہ ہوں اس کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے یہ ایک مکمل طور پر ٹیکنیکل ایشو ہے اور اس ٹیکنیکل ایشو کو اس ٹیکنیکل مسئلے کو ہم امید ہے جلد ہی حل کر لیں گے اس میں ایک امید اگر پاکستان نہ بھی دے سکا یہ پیسے واپس ہو سکتا ہے کوئی درمیانی رستہ نکل ہے اور یقین کیجئے پانچ سال پہلے ایک چینی سفیر نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو کرزے دے رہے ہیں آپ اگر واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ کو مجبور نہیں کریں گے واپسی پہ ان جو کرزے چین نے دیے ہوئے ہیں اب تک تقریبا دس گیارہ عرب ڈالر بندے جو کرزے دیے ہیں انہیں کہا کہ اس کے لئے تو آپ پچیس سال تک اس کو واپس کرنے کا واپسی کا پیریڈ ہے اور اس میں پھر چار پانچ سال کا گریس پیریڈ بھی ہے یعنی ریائیتی مدد بھی اس میں شامل ہے تو ان سفیر صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کو مجبور نہیں کریں ہمیں پتہ ہے اپنے دوست ملک پاکستان کی مشکلات کا آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کی ری پیمنٹ کیجئے گا تو جناب یہ لب لباب ہے وزیراعظم عمران خان کے دورے چین کا ان کی صدر شی جن پینگ اور ان کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کا جس میں حسب معمول جو بات ہم سالہ سال سے سن رہے ہیں وہی اُبر کے سامنے آئی کہ پاکستان اور چین دونوں ایک دوسرے کے آزمودہ باعتماد دوست ہیں اور اس دوستی میں ٹیکنیکل ایشوز یا مالی ایشوز اس کی راہ میں نہیں آئیں گے کوئی لغزش نہیں آئے گی ان دونوں ملکوں کے ترقی کے اس سفر میں